السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ہمارے بہت سارے احباب بہت سارے بھائی یہ سوال پوچھنے لگے ہیں کہ دوہزار بائیس میں عید کا چاند کب نظر آئے گا ہے نا یعنی دوہزار بائیس میں عید انگریزی تاریخ کے اعتبار سے کس تاریخ کو ہوگی دن کون سا پڑے گا اور کس دن ہم عید الفطر کی نماز ادا کریں گے اس طرح سے بہت سارے سوالات آنے شروع ہو گئے ہیں اس لئے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ عید کب ہوگی انگریزی تاریخ کون سی ہوگی چاند کب نظر آئے گا اور کس دن ہم عید الفطر کی نماز پڑھیں گے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے موبائل تک پہنچ جائے تو دوستو جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آنے والا مہینہ جو ہے وہ شوال کا مہینہ یعنی عید الفطر کا چاند نظر آنے والا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ رمضان کا جو چاند نظر آیا وہ انتس کا چاند تھا آپ دیکھ چکے ہیں کہ رمضان کا جو چاند نظر آیا وہ انتیس کا چاند ہوا تو عید الفطر کا بھی چاند انتیس کا بھی ہو سکتا ہے اور عید الفطر کا چاند تیس کا بھی ہو سکتا ہے دونوں ممکن ہیں اگر انتیس کے حساب سے چاند نظر آیا یعنی اردو کی جو ہے اگر انتیس کے حساب سے چاند نظر آیا تو ایک مئی چاند کی رات ہوگی ہے نا ایک مئی جو ہے وہ چاند کی رات ہوگی اور دو مئی بروز سموار عد الفطر کی نماز ادا کی جائے گی اگر انتیس کے اعتبار سے چاند نظر آیا تو ایک مئی ایک مئی جو ہے وہ چاند کی رات ہوگی اور دو مئی بروز سموار عد الفطر کی نماز ادا کی جائے گی عید ہوگی اور اگر تیس کے اعتبار سے چاند نظر آیا اگر جو ہے وہ انتیس کے اعتبار سے نہیں بلکہ تیس کے اعتبار سے اگر چاند نظر آیا تو دو مئی کو چاند رات ہوگی اور تین مئی بروز منگل عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی اور دوستو اگر اسلامی کلنڈر اور جنتری وغیرہ کی بات کی جائے تو اس میں جو عید الفطر کی نماز بتایا گیا ہے کہ وہ تیس کے حساب سے اسلامی کلنڈر اور جنتری وغیرہ میں ہیں کہ تیس کے اعتبار سے تین مئی کو عید الفطر کی نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے لیکن یہ کوئی فکس تاریخ اور متعین تاریخ نہیں ہے بلکہ وہ چاند کے اعتبار سے تاریخ ہوگی کہ انتیس کا چاند نظر آ رہا ہے یا تیس کا چاند نظر آ رہا ہے جس اعتبار سے چاند نظر آئے گا انشاءاللہ والعزیز عید کی نماز بھی اسی اعتبار سے منائی جائے گی اگر انتیس کا چاند ہوا تو پھر دو مئی کو عید ہوگی اور اگر تیس کا چاند نظر آیا تو پھر تین مئی کو عد الفطر کی نماز عدا کی جائے گی مہترم دوستو ہم امید ہیں کہ آپ ہماری ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ